اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو کیسے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم چل رہے ہیں اس طرح ہی پھر وہ محرموں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کبھی بندے کا موڑ بھی صحیح ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا میں نے وہ لوگ کل کا نہیں ڈالا پرسو بھی بنایا تھا وہ جب بنانے وقت ہے وہ زیر میں نہیں رہا وہ کیمری کیا ہے آگے وہ باز جو تھی وہ تھوڑی سے نہیں آ رہی تھی فیس بھی کلیر نہیں آ رہا تھا تو وہ بچے جب نے لگایا نا تو وہ کیمرے کیا بس اس نے وہ رموب نہیں کیا تو اس لیے ایسے ہو گیا تو کچھ لوگ ایسے پوچھ ہی رہتی کہ سیکھن ہاؤس بینٹ سے بچے کتنے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں میرے پانچ بچے ہیں جو تین بیٹے تھی دو بیٹی ہیں جو نبید فوت ہوا ہے نا تو نبید کا نام مید سنی تھا ڈبر نام تھی اس کے بھی جو اس سے چھوٹا فوت ہوا تھا وہ پہلے فوت ہوا تھا اس کا نام تھا عدیل آمد اور اس کو مکی کہتے تھی تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی کہ یہ میرے پانچ تین بیٹے تھی دو بیٹی ہیں تو جو جس میں دو بچے اس سیکنڈ ہسمنٹ سے دو بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جس کا نام نبید تھا جو رمضان میں فوت ہوا اس سے پہلے جو فوت ہوا اس کو پانچ سال ہو گئے ہیں آج اس کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو ایسے ہی کچھ میری دوستوں کو بتا تھا کہ وہ پانچ سال آج اس کا سال ہونے والا ہے تو ایسے کرنے لگی کہ ہم نے گھر میں آنا ہے پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ آجیں ان لوگوں نے مجھے تو میں نے تو فیل نہیں کیا کہ وہ لوگ اس طرح آ رہے ہیں کہ آج اس کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو اس بہانے میں آ رہے ہیں جا یہ پتری بات کرنے کے افسوس کے لیے آ رہے ہیں کیسے ہو گئے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو اللہ کی چیز ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اس کے اوپر جو ماں ہوتی ماں کی تو دل کا افسوس ختم ہی نہیں ہوتا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کو تو جب بھی جہاد آتا ہے نا تو اس کے بچے وہ اس کو یاد ہی آتے وہ تو بھولتے نہیںیں ماں کوئی نہیں بھولتے اور لوگ دوسری بھول جاتی ہیں ہسٹوائڈ بھی بھول جات ہے کیونکہ وہ باہر کا باہر کا ہوتا ہے وہ بی بھول جاتے ہیں اس کو اور بھی کوئی کام ہوتے وہ تو بھول جاتے تو ماں تو گھر میں ہوتی تو وہ نہیں بھولتی کچھ لوگوں نے مجھے کام کا بھی پوچھا تھا کہ آج کال آپ کیا کرتی ہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں پراپٹک کا کام کرتی ہوں پہلے بھی کرتی تھی ابھی بھی میرا وہ کام چلتا رہتا ہے کبھی اسلام آباد میں جا سیار کورٹ میں جدر بھی ہوتا ہے ابھی جیسے وہ ڈیفینس سے نائن ہے ابھی ادھر پہلے جب تین اور چار منہ اس وقت میں نے کام شروع پراپٹیکہ کیا اور بھی کام تھے سال سال یہ بھی تھا اور بھی تین چار کام کرتی تھی تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایسی تھا پھر بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ نو دس محرم ختم ہوتا ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آپ امیر ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی بچوں کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ سیکنڈ ہے ہیٹھ وینڈ ہے اس میں پانچ بچے تھی تین بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں جو ابھی ایک ہی بیٹا اس میں رہ گیا جو چھوٹا دیل ہے دیل آمد اس کا نا سوری ہرونہ مد ہرونہ مد جو ہے وہ ایک بچہ رہ گیا ہے اس میں دو بیٹیاں رہ گئی ہیں تو پہلے ہرسپیڈ میں بھی تین بچے رہ گئے ہیں تین اس میں رہ گئے چھے بچے میرے پاس ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ کا مال ہے اللہ تعالی ان بچوں کو تندرسی صحت دے اور لمبی زندگی دے میری زندگی بھی ان بچوں کو لگ جائے ماں کی تو یہی دعا ہوتی ہے ماں تو ہر ٹائم بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی اور بچوں کے لیے لمبی عمر مانتی ہے ایسے ہر ماں جو ہے نا جو ماں وہ ہر ماں ہی ایسے دعا کرتی ہے کہ میری عمر بھی بچوں کو لگ جائے تو ماں تو ایسے دعا ہی کرتی رہتی تھی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو گیسٹ آ رہے ہیں ان لوگوں کی یہ جو کھانا کےufen بنایا میں وہاں انشاءاللہ وہاں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اگر وہ آنا چاہیں گے تو ان لوگوں کو میں وہاں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو ان کے لیے میں نے کھانے کی ریج کی ہے تو ایسے یہ میرا ہسپنڈ میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں پیلے ہی نہیں بتایا میرے ہسپند زندگی علیہ داری رہتا ہے تو اس نے تو آج ماں کی جو اپنی پہ لائے گیسٹ آ کردیا تھا تو میں کچھ اس طرح کی جو رسمیں ہیں نا وہ نہیں کرتی ہوں میں ہر روز کی یہی کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہی بچے کے لیے سنتا ہے جو دنیا پہ چلے جاتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے دعا ہی ہونی چاہیے وہ دعا ضروری ہوتی جو قرآن پڑھ کے تو نماز پڑھ کے جو دعا کرتے اس کو بچوں کے دعا کی ضرورت ہوتی ہے یہ بس اپنے اپنے دل کی بات ہوتی یہ اپنے اپنی رسمیں ہوتی ہیں جیسے کو کارتے ہے جیسے بندہ بولتا ہے کہ یہ نا جیسے 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 کسی کا مذہب ہوتا ہے مذہب کے اوپر بیاس نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے کہ مذہب میں ہارٹ اینڈ کرتی ہوں ورنہ میں کسی کے ساتھ بیاس بیاس نہیں کرتی مذہب کے اوپر تو کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ مذہب کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہر مدد کو اپنا مذہب قیون پیارا لگتا ہے تو میں کبھی کسی کے ساتھ اس موضوع پر نہیں بات کرتی ورنہ وہ میرے سے لادگی میں رہتا ہے اس نے آج دل کی جو ہے نا وہ اپنے دل جیسے لوگ کہتے ہیں برسی منائی وہ برسی منا رہا ہے تو میرے گھر میں ویسی گیسٹ آ رہا ہے وہ آتی رہتے ہیں آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ میں دکھاتی رہتی ہوں جب کوئی آتا ہے تو میں دکھائی دیتی آپ لوگوں کو تو ایسے ہی آج بھی وہ ایسی گیسٹ آ رہا ہے دوسری بات جو خیر پھر وہ اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی ابھی وہ گیسٹ آنے والے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر آپ لوگوں کو ان لوگوں کے لئے کی ہے اس لئے میں وہ لوگ آپ لوگوں پھر بھی بتا رہی ہوں کل میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت ٹینشن میں تھی جب جیسے ہی بتایا کہ آج اس کی وہ برسی منا رہا ہے تو میں بہت مجھے افسوس ہوا ہے کہ جو بندہ میں ابھی ساتھ ہوتے ہیں تو ساتھ مل کے ہی جو بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں تو ایسے میرا ہوسٹ میں لیدہ ہے میں لیدہ ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ ایسے وہ کر رہا ہے تو اس کی کچھ فیملیوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسے کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو بتائیے جو لیدہ بندہ ہو جاتا ہے جا لیدگی میں رہتا ہے اس کی پھر اپنی مرضی ہوتی ہے جیسے میں اپنی مرضی میں کر رہی ہوں جا چلا رہی ہوں اس کی بھی اپنی مرضی ہے اس کی بھی اپنی رائے پہ کیسے اس نے چلانی ہے کیسے اس کی چلتی ہے تو وہ بھی ایسے چلاتا ہے پھر ابھی گیسٹ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو ملواتی بھی ہوں اگر وہ آنا چاہیں گے تو ملواؤں گے نہیں آنا چاہیں گے تو پھر آپ لوگوں کو کھانا ذرا سرم ڈشے تھیار جو کیے آج سارا دن میں ڈشے تھیار کیے پورا دن لگایا ہے بڑی بہو اور میری بھانجی ساتھ میری بڑی جی آئی ہے وہ تین اور بڑی چھوٹی سسٹر بھی ساتھ لگی ہے چار بندے جو دو بجے کی لگیں ڈشے کرنے کی بھی اتیار پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہو کیا کیا بنایا ہے تو وہ ٹیبل پہ لگاتے ہیں ڈرننگ پہ جیسے وہ گیسٹ آتے ہیں لگاتی پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہو ہاں تو ایسے جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی بھی بائر آتا ہم ہمارا بڑی بڑھنا شروع کر رہا تھا جیسے بائیر گیسٹ آئے ہیں گاڑی پہ ایسے ہی بڑھنا شروع کر دیا جب بائیر اس لوگوں کو دکھاتی نہیں لینا تو گاڑی کو دکھاتے ہیں تو گھر دکھاتے ہیں ہمارے گیسٹ آگے ہیں ہمارے گیسٹ آگے ہیں ہمارے گیسٹ آگے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ لشے دکھانے لگی ہوں کیا کیا بنا ہے یہ بنی ہے دھی بلے بنے ہیں یہ دال بنی ہے یہ بینگن چھوٹے ہیں وہ فرائی کی ہیں یہ کریلا اور یہ کیمہ بنا ہوا ہے وہ گوڑو والے چاول بنائے ہوئے ہیں یہ بریانی بنائی ہوئی ہے تو ایسے ہی یہ اس میں روٹی ہیں تو ایسے ہی یہ ساری لشے تیار کیے میرے گھر میں میرے بہت یعنی کہ پیارے پیارے گیسٹ آئی ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ آج میں نے کھانا تیار کیا ہے کچھ میں نے میں نے تو نہیں کیا خیر وہ بھڑی بھو نہیں کیا ہے اور بھانجی تھی ساتھ بہن تھی وہ بھدی جی آئی تھی ان لوگوں نے سب کیا ہے تو ابھی گیسٹ انشاءاللہ تمہیں دیر میں کھانا کھائیں گے تو دکھاتے ہیں شاید وہ سامنے نہیں آئیں گے لوگ کے تو نہیں آئیں گے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا یہ لشے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری لشے لگی ہوئی ہیں یہ ادھر فروڑ کڑا ہے یہ ناشماتی پ ساتھ فروڑ بھی پڑا ہے تو ابھی دکھاتے ہیں شاید لڑکی تو آ جائیں گے لڑکیاں نہیں آئیں گی بچے بھی آ جائیں گے وہ آپ پہ دکھائیں گے بڑی عورتیں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جیسے رکھو چلو ہاں تو بھی بس گیسٹ چلے گئے ہاں تو بھی بس گیسٹ کھانا کھا کے چلے گئے ہاں ابھی وہ بھی میں نے ان لوگوں کے لیے فروڈ روم گیا تھا تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آئے ہیں وہ لوگ بھی فروڈ لے ہیں جو دھرنے پڑا تھا وہ ان لوگوں کو کھلا ہے تو ایسے ہی مہمان جو ہوتے ہیں پہلے میں مہمان نوازی جو ہے بہت کرتی ہوں مجھے بہت شوق ہے مہمان نوازی کرنے کا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کھانا بنا کے لگایا تھا ایسے مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھا کے چلے گئے ان لوگوں نے کہیں دھور جانا تھا تو اس لیے ان لوگوں نے بلا کہ ہم نے ابھی چلدی نکلنا ہے چائے نہیں پی بوتلیں پیئے تو کھانا کھا کے ایسے وہ چلے گئے تو ابھی یہ وہ بھی فروٹ لے کے آئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مہمان نوازی کرنے کا تو ایسے کوئی بھی آتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے جو رزق اس کی اقسمت کا ہوتا ہے وہ کھا کے چلا جاتا ہے تو ایسے ان لوگوں نے کھانا بھی کھایا اور دھوا بھی کیے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی سب کو ایسے مہمان نوازی کرنے میں اللہ تعالی رزق اور بھی زیادہ اور دیکھتا ہے جو مہمان نوازی کے ساتھ تھرام کرتا ہے اور عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بہت رزق دیتا ہے ایسے اس سب لوگوں کو دیکھ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگ کا ہر کوئی کروں گی انشاءاللہ کل کوشش کروں گی دوزہ رزائے لوگی کو باتیں سنانے بعدِ انشاءاللہ کروں گی تو آج میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ آج میرا مون ہی تھا پھر بھی گھر میں کیسٹا آ رہی تھی پھر بھی میں نے اڑکے تھوڑا سمبوڑ صحیح کیا اور میں نے وہ کھانے آپ کو نہ بنوائیا ان لوگوں کے لیے تو اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں سے چاہتا مانگوں گی تو آپ لوگوں کو اچھا لگے شیئر کرنا لائک کرنا ضرور سکرائب بھی کرنا تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اللہ حافظ بورتی انشاءاللہ صبح پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہو کیا اللہ حافظ